بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ اٹس می محمد احسن ویڈیو اینڈ یو آر واشنگ می یوٹیوب چینل سٹاک بلا آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ٹونٹی سیونت آف اکتوبر ٹونٹی میں آج جو موو رہی کے سی ہیڈر انڈیکس کی اور اپ کمینگ ویکس کے اندر اور ڈیز کے اندر ہمیں کیا لگتا ہے کون سے وہ کی لیولز ہیں جنہیں ہمیں فوکس کرنا چاہیے دورنگ دی ٹریڈنگ آج انڈیکس کی اپننگ کے ساتھ ہم نے آج جو انڈیکس کا اپنا ہائی دیکھا وہ دیکھا آل موز فورٹی ون تھاؤزن نائنڈ انڈ انڈ ٹونٹی ٹو پونٹ ون نائن کا اور پھر تقریباً سوہ گیارہ ساڑے گیارہ بجے کے بعد سے ہم نے سیلنگ پریشر دیکھا جہاں پر انڈیکس نے اپنے پری کلوزنگ جو لو فانگ کیا وہ فانگ کیا فورٹی ون تھاؤزن ٹری ہنڈڈ انڈ ٹی سیون پوائنٹ سیون ٹو کا وولیوم آدھ اچھے جنریٹ ہوئے تقریباً ٹری ہنڈ انڈ فائف ملین کے اور انڈیکس نے جو آج کی کلوزنگ دی ہے وہ نیگٹیف سائٹ پہ دی ہے تقریباً فور ہنڈڈ ان سکٹی ایٹ پوائنٹ سکس فور پوائنٹس انڈیکس سے ڈریک ہو گئی اور جہاں پر کلوزنگ آئی ہے فورٹی ون تھاؤزن ٹری ہنڈ انڈ ایٹی ون پوائنٹ ایٹ تھری کے اوپر جو کے پرسنٹیج میں ہیں تقریباً ون پوائنٹ ون ٹو پرسن نیگٹیف سائٹ پہ آج ہم نے کافی سیلنگ پریشر دیکھا اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں مارکٹ پرفارمارس میں سب سے ٹاپ ایکٹیو سٹاک جن میں سب سے زیادہ وولیوم جنریٹ ہوا یونٹی کا آج ریزلٹ آیا جس میں بہت زیادہ وولیوم جنریٹ ہوا آلموسٹ سیونٹی سیون ملین کے قریب کا وولیوم جنریٹ ہوا جہاں پر اس کی شیئر پرائز تقریباً ایک روپے اور چار پیسے کی انکریز ہوئی اور فور پوائنٹ ایٹ جیرو پرسنٹیج میں ہے اور کلوزنگ ٹوائنٹی ٹو پوائنٹ سیون بن کے اوپر ہوئی تراؤٹ دہ سیشن ٹرائے کرتا ہے کہ ٹوائنٹی تھری سے اوپر اس کی کلوزنگ ہو لیکن وہاں پر پروفٹ ٹیکنگ دیکھی گئی پاور سمنڈ نے آج نیگٹیف کلوزنگ دی ہے نو پیسے کی دس روپے اور پچیس پیسے کے اوپر ایف ایف بی ایل نے آج اس کا بھی ایک ریزلٹ آیا اچھا ریزلٹ تھا اور اس نے اپنا اپل لوگ بھی ہٹ کیا لیکن پھر وہاں سے پروفٹ ٹیکنگ دیکھی گئی جہاں پر اس کی کلوزنگ ہوئی 23.54 کے اوپر پی آئی پی ٹی ایل نے آج انٹرڈے اچھا موف کیا کلوزنگ 13.31 کے اوپر ہوئی ایمل سی ایف میں آج پروفٹ ٹیکنگ دیکھی گئی ایز ایکسپیکٹیڈ اور آلموز دقریباً تمام سمنڈ سیکٹر کے اندر بھی ایسے ہی صورتحال رہی کل جو بلش ریلی بنی تھی وہ بنی تھی سمنڈ سیکٹر کی ہی ریزلٹ کی وجہ سے جس میں ایمل سی ایف کا ریزلٹ بہت اچھا آیا تھا جس میں کوہٹ کا اچھا آیا تھا سی ایسی سی چھارڈ سمنڈ کا آیا تھا لکی کا آیا تھا تو کل کافی جو بلش سینٹیمنٹ تھا وہ سمنڈ سیکٹر میں تھا اور آج سمنڈ سیکٹر کے اندر پروفٹ ٹیکنگ دیکھی گئی ایف سی سی ایل نے بھی آج اچھا موف کیا لیکن کلوزنگ پھر اگر پروفٹ ٹیکنگ کے ساتھ ہوئی ٹیکنگ پھنٹ ٹیکنگ پھر ایف ایل نے آج نیگریف کلوزنگ دی ہے 15.94 کے اوپر پی آر ایل نے آج نیگریف کلوزنگ دی ہے 19.30 کے اوپر پہل کا آج ریزلٹ آیا اور اس کے بعد سے کافی زیادہ سیلنگ پریشر اس میں دیکھا جہاں پر اس کے کلوزنگ 34.74 کے اوپر ہوئی اور ہے اس کو آخری نمبر پر ہے جس کی آج نیگریف کلوزنگ ہوئی ہے 15.68 کے اوپر اس کے بعد ہم فی پی لی پی کا پہلے ڈیٹا دیکھ لیتے ہیں آج کون بائنگ اور سیلنگ میں رہا تو فی پی کی طرف سے فوران کورپریٹ نے آج کافی ہیوی سیلنگ کی ہے 5.68 ملین یو ایس ڈی کی اور ان کا جو میکسیمم پورشن ہے وہ سمنٹ سیکٹر رہا جہاں پر انہوں نے 1.12 ملین یو ایس ڈی کی نیٹ سیلنگ کی ہے اس کے علاوہ او ایم سی سیکٹر کے اندر بھی ان کی نیٹ سیلنگ رہی ہے اور ادر سیکٹر میں بھی نیٹ سیلنگ رہی ہے اور جو بائنگ گرے رہا وہ تھوڑا سا فرٹیلائزر سیکٹر اور ٹیکسٹائل کا کچھ سیکٹر رہا اور بینکنگ سیکٹر میں بھی کافی ہیوی سیلنگ دیکھی گئی ہے 2.41 ملین یو ایس ڈی کی تو فی پی سیڈ میں نیٹ سیلنگ دیکھی گئی آج 5.96 ملین یو ایس ڈی کی اس کے بعد ہم لی پی سیڈ پہ آتا ہیں لی پی سیڈ میں جو ہیوی سیلنگ رہا وہ انشورنس کمپنیز رہی ہے جنہوں نے پچھلے کچھ دنوں سے کافی دنوں سے لاس ویگ سے انہوں نے بائنگ کی ہوئی تھی آج ان کی پروفٹ ٹیکنگ دیکھی گئی اور اس کے بعد بروکرز نے آج نیٹ سیلنگ کی ہے 0.48 ملین یو ایس ڈی کی ان دونوں کے علاوہ لی پی سیڈ میں سب کے سب انسٹیٹیوٹس کی طرف سے ان فلوز دیکھے گئے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ جو بائنگ کی ہے وہ انڈیویجولز نے کی ہے 4.96 ملین یو ایس ڈی کی تقریباً 5 ملین یو ایس ڈی کی اور اس کے علاوہ اور ان کا جو میکسیمم پورشن رہا وہ رہا فرٹیلائزر سیکٹر اور ٹیکس سیکٹر اور اس کے علاوہ ادھر سیکٹر اس کے علاوہ جو بائنگ سائٹ پہ تھے وہ کمپنیز تھی ہیوی بائنگ تھی ان کی بھی almost 2.82 ملین یو ایس ڈی کی اور ان کی ہیوی بائنگ وہ سیمن سیکٹر کے اندر دیکھتی ہے اور بینکنگ سیکٹر کے اندر دیکھتی ہے اس کے بعد بینکس بھی ان فلوز کے اندر رہے ہیں 0.79 ملین یو ایس ڈی کی اور ان بی ایف زی نے بھی چھوٹی سی بائنگ کی ہے نیٹ 0.01 ملین یو ایس ڈی کی اور میوٹیل فنڈ نے آج نیٹ بائنگ کی ہے 0.39 ملین یو ایس ڈی کی اور ان کا بھی جو میکسیمم پورشن رہا وہ ادر سیکٹر رہے اور سیمنٹ سیکٹر رہا ادر اورگنیزیشن کی طرف سے بھی ایک 0.05 ملین یو ایس ڈی کی نیٹ بائنگ رہی ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے چارٹ کی طرف اور سب سے پہلے ہم چارٹ دیکھتے ہیں آورلی بیسز پہ کیا چارٹ بتا رہا ہے تو آورلی بیسز پہ اگر ہم دیکھیں تو آج انڈیکس نے جو اپنا ہائی فارم کیا تھا آل موس 41,922 کا اور وہاں سے ہی ہم نے دیکھا کہ انیشیل آرز کے بعد ہی ایک ہائی بنانے کے بعد انڈیکس کا اندر سیلنگ پریشر رہا جہاں پر انڈیکس کی کلوجنگ ہوئی تھی آج 41,381.83 کے اوپر جس طرح کل کی ایک اچھی بولش کینڈل فورمیشن ہوئی تھی اچھے والیوم کے ساتھ تو آج بھی ایک نیگیٹیو جو کینڈل فورم ہوئی ہے وہ بھی کافی ہیوی والیوم کے ساتھ ہی فورمیشن ہوئی ہے یعنی کافی زیادہ آج سیلنگ دیکھی گئی ہے پروفٹ ٹیکنگ دیکھی گئی ہے وٹ از نیکسٹ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ فیلحال جو یہ ایک ٹرینڈ چلاوا آ رہا تھا آلموسٹ سکسٹ آف اکتوبر کے بعد سے ٹوینٹی سیونت اور اکتوبر تک وہ کیا تھا تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں سے انڈیکس ٹیمپران لو فورمیشن کی تو ہم ایک اگر ٹرینڈ لائن کی صورت میں ایک چینل کی صورت میں سے دیکھیں تو ابھی بھی انڈیکس اس بولش ایریا کے اندر موجود ہے جو سب سے زیادہ اہم طلب جو بات ہوگی وہ یہ ہوگی دیکھنا کہ انڈیکس کی آگے کی موف کیا بنتی ہے اچھا اس پہ جانے سے پہلے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے تیلگرام گروپ میں کیا پوسٹنگ کی تھی تو اس میں اگر آپ سب سے اوپر دیکھیں گے تو جس پہ آلی مورننگ صبح دو بجائی آج پری اوپن سے پہلے ہی میں نے بتایا تھا کہ چونکہ انٹرنیشنل مارکٹ تمام کی تمام آل آور دا گلوپ سب کے اندر ہم نے ایک جنرلی یورپین مارکٹ ہو چاہے وہ ایشین مارکٹس ہو چاہے وہ امریکن مارکٹس ہو وہاں پہ ہم سیلنگ پریشر دیکھ رہے ہیں تو می بھی یہ ایڈوائز کیا گیا تھا کہ اٹلیس آپ سٹارٹنگ کے ساتھ ہائر ریٹ کے اوپر پروفٹ بکنگ کریں البتہ اگر انڈیکس سسٹین کرتا ہے فورٹی ون تھاؤزن نائن ہنڈین تھارٹی ایر سے اب اوپر تو پھر آپ اپنی پوزشن کو ہولڈ کر سکتے ہیں اور اگر وہ نہ کرے تو ہم سیلنگ کر کے نکل سکتے ہیں پروفٹ بوگنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور میسیج کیا گیا تھا جس پہ یہ بتایا گیا تھا کہ اگر انڈیکس نے فورٹی ون تھاؤزن سیون ہنڈین ففٹی والا لیول توڑا اور اس سے نیچے اگر ٹریڈ کرنا شروع کیا تو ہم دیکھیں گے کہ ہم کافی زیادہ سیلنگ پریشر وٹنیس کر سکتے ہیں اس کے بعد جو انڈیکس کی سپورٹ بتائی گئی تھی تھرڈ میسیج کے اندر وہ بتائی گئی تھی کہ فورٹی ون تھاؤزن فائنڈین ففٹی کا پہلے سپورٹ ہے سیکنڈ سپورٹ جو ہے انڈیکس کے پاس وہ ہوگی فورٹی ون تھاؤزن ثری ہنڈین سیونٹی فائنڈین 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 اور اس کے بعد فورٹی ون تھاؤزن کے قریب فورٹی ون تھاؤزن ایٹی ون کا ایک لیول تھا تو ہم نے یہی دیکھا کہ چونکہ انڈیکس نے جو اپنا ہائی بنایا وہ سسٹین نہیں کرا فورٹی ون تھاؤزن نائنڈین تھارٹی ایٹ اور ونس انڈیکس کلوزڈ بلو فورٹی ون تھاؤزن سیونڈین ففٹی تو ہم نے دیکھا کہ کافی زیادہ ہیوی سیلنگ پریشر آیا اولی بیسیج پہ ہم جو بات کر رہے تھے وہ انڈیکس کے پاس اب ہمیں تیار رہنا ہے دونوں ڈائریکشنز کے لیے دو ڈائریکشنز کیا ہوں گی تو پہلے تو سب سے پہلے ہمیں دیکھتے ہیں کہ یہ فیلحال ابھی اس چینل کے ان بیٹوین ہے اس چینل کے ان بیٹوین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انڈیکس کے اندر اگر کر سیلنگ پریشر آتا ہے تو وہ یہ والا لیویل جو ہوگا آلموس فورٹی ون تھاؤزن کا یہ اس ٹرینڈ لائن کی سپورٹ ہوگی اور چونکہ یہ ٹرینڈ لائن آلموس تھرڈ ٹائم ٹیسٹ ہوگی اور یہ ایک بڑا کروشل مرالہ ہوگا کہ جس پہ دیکھا جائے گا کہ یہاں سے اگر انڈیکس سپورٹ لیتا ہے فورٹی ون تھاؤزن والے ایریا سے جو اس ٹرینڈ لائن کی بھی سپورٹ ہے تو یہ ایک بائنگ اپورچونٹی ہو سکتی ہے اگر اس ایریا سے نیچے جاگر کی لوزنگ دیتا ہے تو اگین ہم ری ٹیسٹ کریں گے واپس سے اس ڈبل ٹاپ والا جو ایریا ہوگا جو کہ آلموس فورٹی تھاؤزن نائن ہنڈیڈ کے راؤن اور فورٹی ون تھاؤزن کے ان بیٹوین کا جو ایریا ہے یہ بہت ہی کروشل ایریا ہوگا اگر بل ریلی کو کنٹینیو ہونا ہے تو انڈیکس کو اس ایریا سے سپورٹ لینی ہوگی ان کیس ورس کم ورس اگر اس ایریا سے سپورٹ نہیں ملتی ٹرینڈ لائن کی اور اس ہوریزونٹل سپورٹ سے تو پھر انڈیکس واپس سے ڈریک ہوگا فورٹی تھاؤزن فائف ہنڈیڈ اور یہ والا ایک نیکس لیول آئے گا انڈیکس کے پاس جو کہ فورٹی تھاؤزن فائف ہنڈیڈ کے آراؤن فائف ففٹی کے آراؤنڈ ہوگا جو واپس سے ریٹیس ہوگا تو یہ ایک پھر اگین سائیڈ ویز والا مرحلہ شروع ہو جائے گا یہ اس بلش پیٹن کی کنٹینیویشن نہیں ہوگا وائس ورس اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کل اگر اوپننگ کے ساتھ انڈیکس سسٹین کرتا ہے اپنا جہاں پر آج اس کی کلوزنگ ہوئی ہے جس ایریا میں پچھلی دفعہ اس نے کچھ ٹائم گزارنے کے بعد کنسولیڈیشن کی تھی جو کہ یہی والا ایریا تھا فورٹی ون تھاؤزن تری ہنڈیڈ ان سیونٹی سے اباو کا اگر کل انڈیکس اسی ایریا سے اباو کی ٹرانزیکشن کرتا ہے اور وہ سسٹین کرتا ہے فورٹی ون تھاؤزن فور ہنڈیڈ ان نینٹی یا فائف ہنڈیڈ کا ایک ایریا اور اس سے اوپر کی ہی آورڈی بیسس پہ کنٹینیوشن ہوتا ہے تو اگر ہم واپس سے بلش مومنٹم آگے کی طرف دیکھ سکتے ہیں جس کے بعد ہمیں نئے جو لیولز جو ہم پچھلی ویڈیوز میں ڈسکرس کر چکے ہیں وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں یہ تو ہو گئی آورڈی بیسس پہ بات اس کے بعد ہم چلتے ہیں ڈیلی بیسس پہ کیا سوچوشن ہے تو ڈیلی بیسس میں ابھی فیلحال یہ ایک لو لگا ہے یہ ایک ہائی لگا ہے پھر دین اگین جو لو لگا ہے اگلا والا واپس سے یہ آج ہائی لگا ہے اور ایک بیریش انگلفنگ ٹائپ کی ایک کینڈل کی فارمیشن ہوئی ہے یا اٹلیس اتنی ہی سائز کی نیگٹیف سائٹ پہ آج بنی ہے تو کنسن ہائی وولیوم کے ساتھ ضرور ہے کہ ہائی وولیوم کے ساتھ اتنی نیگٹیفٹی آئی ہے لیکن ڈیلی بیسس پہ جو ایک کی لیول ہوگا وہ ہوگا فورٹی تھاؤزن ایٹھ ہنڈیڈ اور ایٹھ ہنڈیڈ ففٹی والا ایریا یہ پریویس یہ اس کینڈل کا ہائی بھی تھا اگر انڈیکس اس ایریا سے اوپر اوپر جب تک سسٹین کرتا ہے تو کنٹینیویشن ہو سکتی ہے بل سائٹ پہ اور اگر ان کیس انڈیکس کی کلوزنگ اس والے ایریا فورٹی تھاؤزن ایٹ ہنڈیڈ سے بلو کے آتی ہے تو پھر ہم کافی زیادہ پھر سیلنگ پریشر دیکھیں گے اور پھر یہ جو ایک کنٹینیویشن تھی بلش ریلی کی وہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کریں گے اسی پہ اگر ہم دیکھیں تو اگین جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ انڈیکس کے پاس یہ جو ایک ویکلی بیسس پہ جو ایک ٹین لین کی ریزیسٹنس آ رہی تھی ہوریزنٹل بیس بھی ریزیسٹنس موجود تھی یہ ایک ویکلی بیسس پہ انڈیکس کے پاس سپلائے زون یا ریزیسٹنس زون ہے اسی وجہ سے ہمیں ہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیکس نے پہلے بھی ٹرائے کیا تھا نیگٹیو سائٹ پہ آیا لیکن واپس سے کل کی بلش کینڈل فارمیشن ہوئی تھی تو آج بھی جو نیگٹیو کینڈل فارمیشن ہوئی ہے یہ اگین اسی ایریا کو ٹچ کرنے کے بعد اس سے اوپر کلوزنگ نہیں ہوئی انڈیکس جب اس منتلی بیسس پہ جو ریزیسٹنس تھی اس سے اوپر کی کلوزنگ دے گا تو پھر بہت تیزی کے ساتھ ہم واپس سے ایک بلش کنٹینیویشن اور بلش ریلی دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سپورٹیو ایریاز میں سے موونگ ایوریجز کے اوپر بھی اگر ہم نظر دال لیں تو ابھی بھی جو موونگ ایوریجز ہیں وہ اس سے بلو ہیں تو یہاں پر اس کے سپورٹ مل سکتی ہے وہ دیکھا جائے گا کہ انڈیکس سپورٹ لیتا ہے تو پھر ہم بائنگ سائیڈ پہ آئیں گے ورنہ ادھروائیس سائیڈ لائن پر ہونا پڑے گا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اسی موقع کی طرف سے دیکھیں تو ابھی بھی پرائیسز جو ہیں وہ کل حالکہ کل کلوزنگ اوپر کی ہوئی تھی لیکن واپس سے آج واپس ڈریک ہوا ہے اس کلاوڈ کے اندر جو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آپ ابھی فیلحال انڈیکس سے سائیڈ ویز رہیں جب اس ایریا سے انڈیکس نکل جاتا ہے اپنے جو کلاوڈ والا ایریا ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کلاوڈ والا ایریا سے نکل کر جب انڈیکس پرفارم کرتا ہے کلوزنگ دیتا ہے تو ایک بلس کنٹینیوشن ہوتی ہے اور اگر نیچے کی طرف دیتا ہے تو پھر وہ ایک بیریش کنٹینیوشن ہوتی ہے ایجیموں کو ابھی فیلحال ہمیں سائیڈ ویز رہنے کا ہی کہتا ہے کہ ابھی آپ فیلحال ٹریڈنگ مت کیجئے اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں اپنے رسائی پہ تو رسائی جو اپورٹ موو بنا رہا تھا آج نیگٹیف کینڈل پرفارم ہونے کے بعد اگین یہ آگیا ہے نیچے کی طرف اس کا مومنٹم نیچے کی طرف ہے لیکن ابھی بھی فیلحال یہ فیفٹی والے لیول سے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے اور یہ وہی فیفٹی والے لیول ہوگا جو ہم نے سپورٹ ویریہ پیچھے بتائیں کہ اگر اس سے نیچے جا کر کلوزنگ دے گا تو یہ واپس سے فیفٹی سے نیچے چلے جائے گا اور اگر وہاں سے سپورٹ لے گا تو یہ اسی طرح کی زگ زگ کی پرفارمنس کے بعد اب سائٹ مومنٹم اپنا کنٹینیو کر سکتا ہے میک ڈی سائٹ پہ اگر ہم دیکھیں تو آج کا ہسٹرگرام تھوڑا سا چھوٹا ہوا ہے آلدھو یہ ایک پوزیٹیو ہی سائٹ پر کریئٹ ہوا ہے ابھی بھی کوئی کروس آور جنریٹ نہیں ہوا میک ڈی لائن ابھی ڈسٹینس مینٹین کیے ہوئے ہیں اپنی سینل لائن سے کروس آور کی جنریٹن نہیں ہے تو آگے دیورزن کی بھی انڈیکیٹرز پہ بھی ہم دیکھ لیں ایسا ایم آئیو انڈیکیٹر نے ابھی بھی کوئی نیگٹی سائیو میں آہ کروس آور جنریٹ نہیں کیا یہ اسی اس وقت ہوگا جبکہ اس ریزیسنس سپورٹ سے نہیں سے جا کر انڈیکس کے کلوزنگ ہوتی ہے تو پھر وہ ہمارے لئے کنسن کا باعث ہوگا جو لوگ لانگ پوزیشن کے اندر ہیں ڈی ایم آئی کی طرف دیکھیں تو ابھی بھی پوزیٹیو کروس آور ہی جنریٹ ہے اور نیگٹیو کروس آور ابھی بھی یہاں پر بھی جنریٹ نہیں ہوا ایم آئی کو دیکھیں تو ایم آئی بھی ابھی اب آف سکسٹی لیول کے اوپر ہے آل موسٹ ففٹی نائن پوٹن ایٹ جیرو کے اوپر آج ایم آئی موجود ہے آہ سٹاکٹسٹک کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر اس نے آہ بلو لائن نے ریڈ لائن کو نیچے کی طرف کروس آور کیا ہے لیکن یہ اس طرح کی کروس آور بہت جلی جنریٹ کرتا ہے اس کی ابھی فیلحال کوئی کنفرمیشن نہیں ہے آل ٹو گدر دیکھیں تو سوائے آہ آہ ایچی موکو کلاوٹ کے جو بیسیکلی ایچی موکو کلاوٹ جو ہوتا ہے وہ ایک کلیر ڈائریکشن دیتا ہے کہ آہ جب وہ کلاوٹ سے اوپر آہ پرائسز چل رہی ہوں تو وہ اس بات کی طرف انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس طرف کا مومنٹم تیز ہوگا اور ویڈن دیکھلاوٹ آکر کوئی پرائسز ہوتی ہیں تو وہ آہ ہمیں یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ سائیڈ لائن رہے فیلحال ابھی تک آہ پریشان ہونے کی اس وقت تک بات نہیں ہے جب تک کہ یہ ایک سپورٹ لائن ہمارے پاس موجود ہے آہ ان کیس ورس کم ورس اگر یہ سپورٹ لائن ٹوٹتی ہے آہ یا ہماری جو ٹین لائن ہے وہ ٹوٹتی ہے اور اس سے نیچے جا کر کی کلوجنگ ہوتی ہے تو وہ ایک کاؤز آف کنسرن ڈیفینیٹلی ہوگا انتین ایلے جب تک کہ سپورٹ موجود ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے بھی اسی طرح کی نیگٹیف کینڈل فورمیشن ہوئی تھی لیکن سپورٹ لے کر واپس افسائیڈ گیا تو یہ پروفٹ ٹیکنگ دیکھی جا سکتی ہے اور یہ چونکہ یہاں پر ویکلی بیسس پہ بھی اور منتھلی بیسس پہ بھی کافی سٹرانگ سپلائے موجود ہے ہوفولی آپ تمام دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے اپنے کمنٹ باکس کے اندر ضرور بتائیے کہ آپ کے سمجھتے ہیں کہ سپورٹ انڈس کو ملے گی یا نہیں اور ہمیں ٹریٹ لینا چاہیے چیمو کو دیکھتے ہوئے یا نہیں لینی چاہیے ابھی اور جو دوست نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے اپنا بہت بہت خیر لکھے گا اور ہمارے چینل کا بھی